موسیقی عمران خان نے ریاست کے تقدوس اور ریٹ کو چیلنج کیا ملزم کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیتے ہیں وارن فر پاکستان میں کسی بھی مقام پر عمل درامت کرایا جوا سکتا ہے ایڈیشنل سیشن جج کا تحریری فیصلہ جاری اداروں کی بے توقیری کی جا رہی ہے کانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کوئی شخص ملک کو تباہ کرنے پر طلا ہے تو اس کی اجازت نہیں دیں گے ابھی بھی وقت ہے ہم ہوش کے ناخن لیں اور مل بیٹھ کر فیصلہ کریں سازش نہ کریں کاوش کریں قوم کے لیڈر میں انا اور تکبر نہیں ہوتا ہم نے ریاست کو بچایا سیاست کو قربان کیا مشکل فیصلوں کا بوجھ عام آدمی پر پڑا ملک کو جلد مشکلات سے نکالیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا سینٹ کے خصوصی اجلاس سے خطاب توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کا 18 مارچ کو عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں پاکستان کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں زمان پارٹ میں پولس ایسے آئی جو سے کشمیر فتح کرنے آئی ہو کوئی شک نہیں کہ گرفتاری کے بعد مجھ پر حراستی تشدد ہوگا نواز شریف کو یقین ریحانی کرائی گئی کہ مجھے جیل میں ڈالیں گے گرفتاری لندن پلان کا حصہ میرے خلاف پچاسے مقدمات درج ہو جکے یہ سینچوری مکمل کریں گے عمران خان کی گفتگو لاہور ہائی کورٹ نے زمان پاک میں پولس آپریشن آج تک روک دیا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آنے دیں لاہور اور استعماباد ہائی کورٹ نے وارنٹ پر عمل درامت نہیں روکا ہم نے بھی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کے معاملے کو ٹچ نہیں کیا کبھی آپ اس عدالت میں آتے ہیں کبھی آپ استعماباد ہائی کورٹ جاتے ہیں عدالت کا فواد چودری کے وکیل سے مقالمہ ساری قوم کو مسیبت ڈالی ہوئی ہے بس قانون کو فالو کرنے کی ضرورت ہے جسٹس تاریک سلیم کے ریمارکس تحریری حکم نامہ جاری درخواست کی سمات آج پھر ہوگی لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو اتوار کو منارے پاکستان پر جلسے سے روک دیا آپ لوگ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کے ساتھ بیٹھیں اور میکانیزم بنائیں سسٹم کو چلنے دیں سب ملکر معاملے کا حل نکالیں اگر جلسہ کرنا ہے تو پندرہ دن پہلے پلان کریں عدالت کے ریمارکس پہلے سے تیار ہوئے ہوئے مسلح جتھوں نے پولیس کے اوپر حملہ بھی کیا اور ڈنڈے برسائے پیٹرول بمز پھینکے پتھر جو پہلے سے تیار تھے وہ بارے گئے سرکاری ملاق کو نقصان پہنچا گرین بیلٹس کو جلایا گیا بیجلی کے کھمبوں کو جلایا گیا پھر پولیس کے گاڑیوں پر حملے شر ہوئے رینجرز تھی ساتھ رینجرز کی گاڑیوں پر حملے ہوئے رینجرز کے سپاہیوں پر پیٹرول بم مارے گئے سی سی پیو صاحب ڈی آئی جی آپریشنز ان کے اوپر خود کے اوپر پیٹرول بم پیٹرول بم کا حملہ ہوا ایسا علاقہ بند گیا ہے وہاں پہ یہ بنائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ نو گوئی ریا ہے ہائی کورٹ میں یہی استضاہ ہوگی اور آج بھی ہوگی کہ یہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا جائیں ہمیں ماں سچ کرنے کی بجازت دی جائے اطلاعات ہیں زمان پاک میں عسکریت پسند موجود ہیں ایک عسکریت پسند آٹھ سال قید بھی کاٹ چکا وزیر اطلاعات پنجاب آمیر میر کی نیوز کانفیس زمان پاک جانے والی ٹیم کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا وہاں سے مسلح جھتوں نے حملہ کیا پیٹل بم پھینکے گئے کوئی گولی چلانا بہت آسان ہے مگر بہادری یہ ہے کہ گولی نہ چلائی جائے زلہ شاہ جن کی گاڑی سے ٹکرا کر جام بہک ہوا انہوں نے میجسٹریٹ کے سامنے بھی اعترافی بیان دے دیا آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کی میڈیا بریفنگ زمان پارٹ میں کوئی اکثریت پسند موجود نہیں اصل دیشوتگردی نگران حکومت اور ان کی پولیس کا رہی ہے تاریخ میں ایسا برا نگران سیٹ اپ نہیں دیکھا ان کا کام الیکشن کرانا ہے ظلم کرنا نہیں رانہ سناؤلا کے وارنگ پر پولیس نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں جنہوں نے وزیر آباد میں حملہ کرایا وہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں انہیں قتل کرنے کا لندن پلان تیار ہے پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کا رد عمل زمان پاک میں ہنگامہ رائی جلاو گھراؤ پولیس اہل کاروں پر حملے لاہور نے تحریک انصاف کے راہنماوں اور کارکنوں کے خلاف چار مقدمات درج ایک مقدمے میں عمران خان بھی نامزد دہشتگردی سمیت بیس دفعات شامل عمران خان اور ساتھیوں نے مجرمانہ سازش کی ایف آئی آر کا مطلب انصداد دہشتگردی عدالت میں عمران خان کی پیشی پر ہنگامہ ارائی کا کیس گرفتار ہونے والے گیارہ ملزیمان کو بری کر دیا گیا آئی کورٹ ہنگامہ رائی کے سولہ ملزیمان بھی بری ہو گئے پولیس کی جانب سے شناخ پریڈ رپورٹ کی روشنی میں بریت کا فیصلہ سنایا گیا سی سی ٹی وی کے ریکارڈنگ میں ملزیمان کی موجودگی ثابت نہ ہوئی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج نے محفوظ فیصلہ سنایا زمان پارک جانے والے راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا پولیس کی بھاری نفری مال روڈ پر موجود تحریک انصاف کے کارکنوں نے عمران خان کی رہائیتگاہ کے باہر دیرے ڈال لیے عمران خان کے حق میں نارے بازی تمام اس وقت فوکس کیے ہوئے ہیں کہ وہ عمران خان کی گرفتاری کے اوپر قوم کو توجہ لکھوائیں اصل مقصد اس حکومت کا یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جان بوجھ کے ایکسپوز کرتے ہیں کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ جو ناکام ہوا ہے اس کو کامیابی میں کیسے بدلنا ہے پاکستان بحیثیت ریاست کمزور ہو رہا ہے ہماری معیشت سیاست اور اب آئین بھی خطرے میں ہیں حکومت کا تمام فوکس عمران خان کی گرفتاری یہ ناکام قاتلانہ حملے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اس وقت ریاست اور انسانی حقوق خطرے میں ہیں اسلام آباد پولس کو ہیلیکاپٹر ایسے دیے جاتے ہیں جو اسے گاڑیاں ہیں معاملات کو بگاڑنا نہیں چاہتے انتظامیہ سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے انتخابات نہ کرانے کے بہانے بنائے جا رہے ہیں عمران خان گرفتاری کا انتخابات میں تاخیر سے کوئی تعلق نہیں پولس صرف عدالتی احکامات پر عمل درامت کر رہی ہے مسلسل قانون شکنے کی جا رہی ہے پولس پر پیٹرل بموں سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں عمران نیازی جلسے کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن عدالتوں میں سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بناتے ہیں سیمن پی ٹی آئی نے ملک کو ڈیفارٹ کے دہانے پر پہنچا دیا مریمان انگزیب کا غیر ملکی نشریات ادارے سے گفتگو سیاسی باتوں کو کوئی بھی سیاسی جماعت عدالتوں میں نہ لے جائے بلکہ وقت کی ضرورتیں آج کی ضرورتیں کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کر سیاسی فیصلے ایک ٹیبل پر کرے بجائے عدالتوں کے تمام سیاسی جماعتیں میرے سات رابطے میں ہیں وہ الگ الگ الیکشن نہیں چاہتے کہتے ہیں چاہتے نہیں ہیں یہ ملک کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں عمران خان کو گرفتاری دینی چاہیے اب تو ان کی آڈیوز بھی لیک ہو رہی ہیں سیاسی لوگوں کے لیے جیل جانا اتنی بڑی بات نہیں لاہور میں عدالتوں کا تمسکر اڑایا جا رہا ہے سیاسی فیصلے عدالتوں کی بجائے مل بیٹھ کر کرنے چاہیے تمام سیاسی جماعتیں رابطے میں ہیں کوئی الگ الگ انتخابات نہیں چاہتا گورنر خبر پختنخواہ کی غلام علی کی میڈیا ٹاپ زمان پاک میں پولس آپریشن رانہ سناؤلہ اور مریم نواز کے حکم پر ہو رہا ہے مریم نواز ہر صورت عمران خان کو گرفتار کرانا چاہتی ہے نگران حکومت کی وجہ سے انتخابات کا انعقاد غیر یقینی کا شکار ہے بیماری کا بہانہ کر کے فرار ہونے والا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے سابق وزیراعظہ پنجاب چودری پرویز الہی کی امریکی بزنس مین تاہر جاویل سے ملاقات میں گفتگو پنجاب میں انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ مکمل مریم نواز نے لاہور اور گجنہ والا کے چار حلقوں سے کاغذات جمع کرا دیئے حمزہ شہباز نے تین حلقوں سے پیپرز جمع کرائے رانہ سناؤلا، ملک احمد خان بھی امیدوار بننے کے لیے تیار فواد چودری اور اجاز شاہ نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے فواد چودری کی فریق بننے کی درخواست مسترد کر دی جب آپ کے پاس اختیار تھا تب آپ نے یہ معاملہ کیوں نہیں اٹھایا جواب اٹھا رہے ہیں عدالت کے رمار آئی ایم ایف کا ایک اور مطالبہ پورا بجلی تین روپے تئیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری نیپرا قیمتوں میں اضافے کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گا نوٹیفیکیشن کے بعد اضافے کا اطلاق پورے ملک کے سارفین کے لیے ہوگا برازیل میں بھی توشہ خانہ سکینڈل سامنے آ گیا سابق صدر کو سعودی عرب سے ملنے والے تحائف سرکاری خسانے میں جمع کرانے کا حکم سعودی حکام نے ہیروں کا سیٹ اور دیگر قیمتی تحائف دیئے عدالت نے سابق صدر کو ملنے والے تمام تحائف کا آرڈٹ کرانے کا بھی حکم دے دیا موسیقی